موسیقی سید مسرور حاشمی خانی صاحب موجود ہے السلام علیکم کیسے حاشمی صاحب اچھا استخارہ کا آپ نے میرا انٹرو بھی سن لیا کہ میں نے ڈیٹیل میں بات کی اور اولیاء اکرام کی صیرت کی بھی بات میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو آپ جو آپ نے منتخب کیا ہے موضوع گفتگو اولیاء اکرام اور ان کی صیرت تو ذرا بتائیں استخارہ اور ان دونوں کے بارے میں کیا کمبنیشن ہے اور لوگوں کو کیا رہنمائی مل سکتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولیاء اکرام کی صیرت پہ ہم آج انشاءاللہ بات کریں گے اور استخارہ جیسے بہننے کا اس پہ بھی انشاءاللہ ہمارا پروگرامی استخارہ سے متعلق ہے اور ہر جمعہ کو ہم اس بات کو بار بار دوراتے ہیں جو نئے ہمارے ناظرین نعم کے لیے کہ استخارہ کرنا نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے حضرت جابیر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام ہمیں اس طرح استخارہ کی تلقین کرتے تھے اور دعا یاد کراتے تھے استخارہ کی جیسے پران کی آیت یاد کراتے ہوں اور استخارہ کرنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی مسائل ہمارے دنیا کے ہیں ہمارے ذاتی مسائل ہیں کاروبار کے مسائل اولاد کے حوالے سے شادی کے حوالے سے رشتوں کے حوالے سے تو جب ہم استخارہ کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرح سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ یہ کام ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اشارہ ہمیں پوزیٹیف آ گیا تو ہم وہ کام کریں اور اگر ہمیں اشارہ ایسا آیا کہ نہیں کرنا تو اس سے ہم بچ جائیں تاکہ ہمارے کسی ہم بڑے نقصان سے بچ سکیں تو یہ استخارہ کرنا اس لیے سنت موارکہ ہے اور جتنے بھی بزرگان دین رہے ان کے مختلف انداز طریقے کا استخارہ کا تھا ایک تو جو رائش طریقہ ہے وہ دو رکعہ نوحفل پڑھیں اور اس کے بعد استخارہ کے دعا پڑھیں اور لوگ سو جاتے ہیں اس میں بھی اشارہ ہوتا ہے اور جاکتے میں بھی اشارہ ہوتا ہے تذبیر کے ذریعے بھی استخارہ ہوتا ہے اور عادات سے بھی علم العادات سے بھی استخارہ کیا جاتا ہے اس سے بھی ستاروں کے ذریعے چیزیں معلوم کی جاتی ہیں تو اکثر اولیاء کرام کے پاس لوگ آیا کرتے تھے بزرگان دین کے پاس لوگ آیا کرتے تھے اپنے مسائل بیان کرتے تھے تو وہ استخارہ بھی کر کے بتاتے تھے اور روحانی طور پر ان کی ارنمائی فرماتے تھے اگر ہم بزرگان دین کی سیرت کی بات کریں تو ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتا ہوں حضور غوث اعظم آپ نے یہ غوث اعظم کا واقعہ سنانے میں ساتھ ساتھ ناظرین آپ لوگوں نے لائف پی ٹی سیل نمبر زیرو ٹو ون پر کال کر کے اپنے مسئلے مسائل آپ ہم سے پور سکتے ہیں ہم اس کا فوراں آپ کو صوفی سید مسلم حرشمی صاحب فوراں اس کا آنسر دیں گے کہ آپ کے ساتھ کاروبار کا کیا مسئلہ ہے رشتوں کا کیا مسئلہ ہے یا آپ کو بیماری میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے گھر میں کچھ ایسی پرابلم ہو رہی ہے جیسے روحانی علم کے ذریعے یہ روحانیت کلاتی ہے تو ہم چاہیں گے آپ کوئی بھی مسئلہ ہو آپ ہمیں لائف کال کریں ہم آپ کا فوراں آنسر دیں گے اچھا صوفی صاحب جو ہیں وہ کچھ واقعہ ہمیں سنا رہے ہیں ہم ان کی طرف چلتے ہیں حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کسی ایک تبلیغی دورے پہ آپ گئے اچھا اچھا میں اپنے مخصوم میں وہ بات سمجھا رہا ہوں لوگوں جی تو جب آپ جس علاقے میں گئے تو وہاں کے جو اس وقت کی زومہ تھے بڑے مالدار جو لوگتوں کی خواہش تھی کہ میرے گھر آکے رکیں وہ اور جو مجھ جیسا کوئی غریب ساتھ اس کی بھی خواہش تھی کہ پھر صاحب میرے گھر آکے رکیں اوکی تو آپ نے مجھ جیسے کسی غریب کے گھر آپ نے کہا میں فلنا کی گھر جاؤں گا اور کسی امیر کے گھر آپ نہیں گئے اچھا اچھا اب اس سے فائدہ کیا ہوا یہ آج کے جو پرانے ازام ہیں ماشاءاللہ جو اس صیرت پر عمل کر رہے ہیں اور جو نہیں کر رہے ہیں ان کے لئے مشرع رہا ہے کہ آپ جب اس غریب کے مرید کے گھر گئے تو اگر امیر کے گھر جاتے ہیں تو سب وہاں پر آتے بالکل ایسا اور غریب کو کوئی بھی نہیں پوچھتا تو آپ اس غریب کے گھر جا کے ٹھہرے وہاں رکھے اور سب بھی جتنے امیر تھے اور جتنے بھی اعباب تھے سب آپ سے ملنے وہاں پر آئے ہیں سبحان اللہ اور آپ کو مختلف تفعہ تحعیف لوگوں نے دیئے وہ آپ نے اچھا تفعہ لینا دینا سنت بھی ہے اور خبول کرنا بھی چاہیے تو آپ نے وہ تفعہ تحعیف جب لوگوں نے دیئے نظرانے دیئے اس کی بعد جب آپ جانے لگے وہاں سے روانہ ہونے لگے اس گھر سے تو وہ سارے تحفے وہ سارے جو بھی چیزیں تھیں وہ آپ نے اس غریب مرید کو دی دی تحفہ دی دی تو اس کی مدد آپ نے اس طرح کی تو آج ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آج جتنے پرانے اعظام ہیں علماء کرام ہیں جو ہم حضور غوث آزم احمد اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں ان کے آیام مناتے ہیں اور ابھی اگلا مہینہ انہی کا ہے تو ہماری ساتھ کولر ہیں بات کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم جی وآلیکم میری پیاری بہن آپ کا نام کیا ہے جی میں اکبال پاک پتن سے پاک پتن سے سمیرہ اکبال اچھا سمیرہ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے جی میرے والدہ کا نام مناور بیگم مناور بیگم جی اچھا جی میری شہزادی آپ کا مسئلہ کیا ہے جی میرے جی میری بہن آپ کی عمر کیا ہے میری عمر ستی سال ہے تو آپ کی شادی ہوئی بھی ہے نہیں نہیں کیا مسئلہ ہے آپ نے کہا بارہ تیرہ سال بہت لمبی بات آپ کو کیا مسئلہ ہے مطلب کیا فیل ہوتا ہے وہ بتا ہے احساس کیا ہوتا ہے جی میری بہن پید میں درہ دی رہتی ہے کسی کو سمع بھی نہیں آتی کمزور ہو گئی ہے بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے مجھے اس لیے جاتا زارہ دن پڑے گھتی ہے نا مجھے کم کام ہوتا ہے اچھا میری پیار میں ست کے جاؤں پریشان نہیں اور میری بہن ابھی سوفی صاحب آپ کو آنسر دیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ اسلام علیکم بہت شکریہ اسلام علیکم جی کیا کہیں گے سر اصل میں ان کے ساتھ بیماری کے بہت زیادہ مسائل کچھ اثرات کی آپ مجھے کال کریں آپ کو تفصیل جواب دوں گا اس طرح کی بہت کیسی جاتے ہیں تو تفصیل ہمیں فون پہ بھی بات کرنی بڑھتی ہے اچھا دیکھیں میری پیاری بہن سمیرا آپ نہ ایک کام کیجئے گا کچھ سوالات انہوں نے آپ کو کرنے ہیں تو وہ لائیو میں نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے سب بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر ہم اس کا آنسر بھی دے دیں گے تو سب کئی فالو نہ کرنا شروع کر دیں تو آپ ان کے موبائل نمبر چل رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کیجئے گا وہ اور سوال کریں گے پھر انشاءاللہ تعالیٰ بلکل پریشان ہو میری پیاری شزادی ٹھیک ہو جاؤ گی چلیں بات کرتے ہیں آگے ہماری ساتھ آپ نے جس طرح کہا کہ اولیاء اکرام کی اور غوث عاظم کی اور اس طرح بہت سارے پرزرگانی دین نے ہماری ساتھ کالر ہے ہیلو اسلام علیکم ہیلو جی اسلام علیکم میرے بھائی آپ کا نام کیا ہے جی سید مدسر حسین شاہ سید مدسر حسین شاہ آپ کی واقع کا نام کیا ہے جی نصریم توسر مزفر 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 اچھا آپ کی آواز ڈروپ ہو رہی ہے مزفر مدسر میندار پیرے مدسر اوکے مدسر صحیح تو نام لکھا تھا میں نے مدسر اچھا والدہ کا نام کیا ہے نصریم کوسر جی میرے بھائی اب مسئلہ بتائیے میں ایک تو طبیعت میں ٹھیک رہتی دوسرا میرا کاروباہ نہیں چلتا کوئی بھی کام شروع کرتا وہ ٹھاپ ہو جاتا ہے کتنے سال ہو گئے یہ پانچ چھ سال ہو گئے ہیں اچھا آپ کے عمر کیا ہے بتا ہی ساتھ اچھا اور آپ کہاں رہتے ہو مرید کے میں مرید کے یہ کہاں پر ہے مرید کے پنجاب میں اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ابھی بس میرے پیارے بھائی پریشان نہیں ہونا ابھی ہمیں صوفی صاحب بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے روحانی مسئلہ ہے یا کوئی آپ سے جو ہے وہ کاروبار کا کوئی آپ کا کوئی اور مسئلے مسائل ہیں تو وہ پتا چل جائے گا چلیں جی بہت شکریہ آپ نے کال کی جی صوفی صاحب جی ان کے کاروبار پر جو ہے تھوڑا سا مسئلہ ہے بندیش کا اچھا آپ اگر کسی جگہ پہ آپ کاروبار کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ جو ہے سور بقرہ تین دفعہ پڑھیں روزانہ چھے دن تک اور اگر آپ کی کوئی مقصود جگہ نہیں ہے تو آپ نے سور فلق سور ناز اکیس اکیس بار پڑھ کے پانی پہ دم کرنا ہے اور وہ گیارہ دن آپ پانی پیئیں اور یا مصببب الازباب یا مصببب الازباب آپ نے روزانہ اشعہ کی نماز کے بعد پانچ سو بار پڑھنا ہے انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا اچھے یہ جو آپ بتاتے ہیں نا کہ اکیس اکیس بار سور فلق اور سور ناز اور یہ واقعی میں جو قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ کوئی الگ سے صوفی صاحب نہیں بتا رہے اس کی اتنی زیادہ میں کہوں گی فضیلت ہے کہ آپ پانی کی ایک بوٹل بھر کے اس میں کوئی ڈرنی کی ضرورت نہیں ہے میں تو کہتی ہوں پوری فیملی کو اچھا میں اپنی طرف سے کریوں آپ سے انڈورس کروانگے تو آپ جب بھی نماز پڑھیں آپ جب بھی پڑھ کے اس کے اوپر پھوک سکتے پانی کو یا ایک بار پڑھ کے چھوڑ دیں جب بھی میں تو کہتی ہوں نماز پڑھیں جب آپ کا دل کر اس پر پڑھ کے پھوک جب بھی پڑھ کے پھوک سکتے مگر ہم آسانی کے لیے ایکیز ایکیز بارہ ایک دفعہ پڑھ لیں پھر گیارہ دن دفعہ پانی پیئیں اور پانی کم ہوتا رہا اسے ملاتے رہے ہیں اور اس کو جھوٹا نہ کریں ہاں جھوٹا یہ نو آپ لوگوں کہا دیتے ہیں یوں گٹ 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 کے نہیں اس کا احسانی کی جائے گا آپ اس کو کسی گلاس میں ڈال کے پھر پیئیں تو یقین کریں اس سے کافی اس کو کر سکتے تو بسم اللہ کر کے آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو پھلائیں اس پانی کو خود بھی پیئیں تو اس سے آپ کو جو ہے نا جیسے لوگوں کو نظرے بد ہوتی ہے کچھ بے چینی ہوتی ہے تو کافی فرق پڑے گا بلکہ بہت زیادہ فرق پڑے گا ہماری صد میرے خیال میں کالر ہے ہیلو اسلام علیکو ٹراسفر ٹو ہے ہیلو اسلام علیکو میری پیاری بہن آپ کا نام میرے نام سفیہ 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 والدہ کا نام کیا ہے اسلام علیکو بیش اچھا ایک منٹ آپ کے مسئلہ کس کا ہے مسئلہ میری میاں کا ہے اچھا پھر ایک منٹ مییاں کا نام پورا بتائیں کاروبال نہیں 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 اپنے ہزبن شہر کا نام بتائیں محمد اکبال اچھا ان کی والدہ کا نام بتائیں شیرہ بیش بشیرہ بیش اب میری پیاری بہن بتائیں کتنے ٹائم سے کاروبال نہیں چل رہا کتنے ٹائم مطلب کہ دوہزار انمی سے یعنی کہ چار پانچ سال ہو گئے ہاں جی تو آپ کے شوہر کی عمر کتنی ہے ان کی ہے تقریبا پچ پنسان اچھا کاروبار ویسے تو چل رہا ہے لیکن وہ اتنا ویسے نہیں چل رہا کہ جو بہت زیادہ ہو بند تو نہیں ہوا کاروبال نہیں چل رہا یہ بلکل زیرو ہے نہیں نہیں وہ تو ہے لیکن مطلب ختم تو نہیں ہوا کاروبار تو ہے لیکن وہ چل اس طرح نہیں رہا ایسے ہی ہے ہاں جی چل نہیں رہا چلیں جی بلکل آپ کو اس کا جواب دیں گے بہت شکریہ کہاں سے گال کی تھی میری بہن نے چلیں جی بہت شکریہ اسلام علیکم اچھا جی یہ میری پیاری بہن صفیہ ہیں ان کے دیکھیں خواتین اپنے شہر کی وجہ سے بھی بہت پرشن ہے اچھا جتنے کوشش ہماری ہو رہی ہے کہ ہم اس کا جواب آپ کو لائف دیں لیکن کسی کے ساتھ جب بہت زیادہ گھمگیر مسئلہ ہوتا ہے روحانیات کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر ہم لوگ اس سے کچھ سوالات کرنے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہم آپ کو نہیں آپ پر آنسر دیتے اس کے لئے معذرت اور وہ آپ موبائل نمبر ہیں صوفی صاحب کے جو ڈسپلی ہو رہے ہیں وہ آپ ان کو پروگرام کے بعد آپ رابطہ کیجئے گا جی صوفی صاحب کیا کہیں گے اچھا محمد اقبال کے ساتھ تھوڑے سے ہے ایشیوز آپ جو ہے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم ہر نواز کی بات تین سو تیرہ بار پڑھیں اور یا غنی یا مغنی دن میں کسی بھی بات یا آپ تین سو تیرہ بار پڑھیں انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں جو رکاوٹیں وہ دور ہوں گی اچھا جی ہمارے ساتھ کالر ہیں ہیلو اسلام علیکم ہیلو ہیلو جی اسلام علیکم علیکم میری پیاری بین کیا نام ہے آپ کا میرا نام شامہ ہے شامہ کس کا مسئلہ ہے آپ کا یا بھائی کا میں میرا بھائی کا مسئلہ ہے اچھا اب بھائی کا نام بتائیں اور بھائی کا نام چاہے کیا ہے والدہ کیا نام کیا ہے زہدہ زہدہ اب میری بھی van اور کہاں سے کال کی ہیدراباد سے ہیدراباد سے بتائیے کیا مسئلہ ہے تھوڑا سا کرزہ ہے اور کام کام چل رہا ہے تھوڑا کرزہ بھی ہے اور کام کام چل رہا ہے چلیں جی یہ کرزہ کتنا ہم کچھ بتا سکتی ہیں دو لاکھ تین لاکھ یا دس لاکھ کچھ ہے تقریباً تین لاکھ کے قریب ہے اچھا تو ان کا کاروبار کتنے عرصے سے نہیں چل رہا چلتا ہے میں لیکن بہت رکھ رکھ کے چلتا ہے اللہ خیر کرے گا اللہ خیر کرے گا چلیں جی بہت شکریہ میری بہن بہت شکریہ اسلام علیکم جی صوفی صاحب اچھا آپ جو کرز کے لیے نا یہ آپ کسی بھی دعا کی کتاب میں آپ دیکھ لیں یہ آپ کو دعا مل جائے گی یہ ہر نماز کے بعد آپ نے گیارہ بار پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد گیارہ بار پڑھیں اور نماز کی پابندی ضرور کریں نماز کی پابندی کریں خرضے کے لیے یہ دعا پڑھے انشاءاللہ پہاڑ کے بھی جتنا خرضہ ہوگا وہ بھی دور ہو جائے گا سبحان اللہ آپ نے اتنی پیاری بات کہہ دی کہ پہاڑ جتنا بھی خرضہ ہوگا وہ ادا ہو جائے گا اور یقین کریں ایسا ہوتا ہے کلام میں بہت برکت ہے لیکن اس نیت سے اس احترام سے آپ پڑھیں گے تو ضرور آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوگا اچھا جی بات ہم کر رہے تھے کہ جس طرح ہم بزرگان دین کو صحیح طرح اگر سمجھ پائیں ان کی صیرت کو اور کتنے میں کہتے ہیں ان کے ساتھ موجزات اس دنیا میں ہم تو سمجھتے تھے کہ نبیوں اور صحابق کے ساتھ موجزات ہوں ہیں ایسا نہیں ہے جن جو زمین پر ہمارے لئے اتارے گئے ہیں اور جنہوں نے ان کو فالو کیا ہے اتنے بھی میں کہوں گی اب جیسے داتہ دربار کی دیکھیں یا انڈیا میں سرکار نام میرے ذہن سے نہیں ہے خواجہ غریب نواز اب دیکھیں ان کا سمندر کے اندر کہتے ہیں ان کا مزار ہے وہ حاجی علی بابا ہے حاجی علی بابا ہے بمبئی میں ہاں اب وہ میں حیران ہوتی ہوں کہ سمندر پانی چڑ جانا پیہ حاجی علی ہاں بھی گئے ہیں سبحان اللہ میں نے حاضر کیا میں نے حاضر کیا میں نے حاضر کیا تو میرے نصیب میں انشاءاللہ جب انہوں نے کہتے ہیں جب وہ سرکار بلالتے ہیں تو پھر ہم چلے ہی جاتے ہیں عمرہ بھی اسی طرح ہوا ہم نے کہتے ہیں بس ارادہ کیا اور حاضری ہو گئی اللہ پاک نے جب ہی نات ہوتی ہے تو مجھے فوراً اپنا عمرہ کا واقعہ یاد آجاتا ہے کہ کس طرح اللہ پاک نے وہاں میرے آنکھوں کو دیدار نصیب کیا قابر شریف کا اور مدینہ منورہ کا اللہ الحمدللہ اور ایک بار پھر انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میری حاضری ایک بار پھر ہو جائے اچھا جی مجھے ساتھ کالر ہے ہیلو اسلام علیکم ذرا اوچہ آپ نے کیوں تُم بولے یہ میری پیاری بہن کیا نام ہے آپ کا طیبہ شویر طیبہ طیبہ کہاں سے کال کی میری بہن فیصلہ بات سے فیصلہ بات سے آپ کو مسئلہ ہے جی جی مجھے اپنی والدہ کا نام بتا ہی ہے رکسانہ صدیق رس رکسانہ صدیق جی میری پیاری بہن کیا مسئلہ ہے مجھے نا پچی سال ہو گئے ہیں میری ایج بی 25 ہے مجھے نا تفسر سانس کا مسئلہ ہے اور کبھی کوئی نہ کوئی بیماری رہتی ہے سانس کا مسئلہ مجھے رہتا ہی ہے کبھی بوڑی پر سوئی ہیں جیسے سکتی نہیں ہے اسے سیل ہوتا ہے تو رشتے کا بھی مسئلہ رشتے کے لئے بھی ہمیں کافی پریشان ہے تو اس کے لئے بتا دیں مجھے کوئی نہ اب مجھے سردرد میں بھی سردرد میں بھی سردرد رہتا ہے سوفی صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں جی سوفی صاحب آپ کو اسٹمرا کی شکایت ہے اسٹمرا کی شکایت ہے جی جی مجھے سانس یعنی کبھی رکھتا ہے یعنی موسم جیسے ہوتا ہے کبھی رکھتا ہے اصل میں آپ مجھے ایک تو فون کر لی جائے گا اور دوسرا رشتے کے لئے بہن سورہ قصص کی آیت نمبر چوبیس سورہ قصص کی آیت نمبر چوبیس تین سو تیرہ بار روزانہ پڑھنا آپ نے چالیز دن تک انشاءاللہ ایک منڈین کو بہت شکریہ آپ نے کال کی اب آپ ٹیلویجن دیکھیں اور سوفی صاحب آپ کو ڈیٹیل میں اس کا انسر دیں گے بہت شکریہ میری بہن آپ نے کال کی اچھا جی اب آپ متوجہ ہو جائیں تیبہ اور سنیں سوفی صاحب آپ کو کیا بتا رہے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے جی سوفی صاحب آپ بتائی بیٹا آپ نے جو ہے سورہ قصص کی آیت نمبر چوبیس روزانہ تین سو تیرہ بار پڑھنی ہے چالیز دن تک ناغہ بالکل نہیں کرنا آپ نے چالیز دن تک پڑھنی انشاءاللہ اسی چالیز دن میں آپ کو رشتے کی اچھی خبر ملے گی دوسرا آپ کا جو مسئلہ ہے اس میں میدے کا مسئلہ بھی آپ کے ساتھ ہے تو آپ جب بھی کھانا کھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں کھانے کی دعا پڑھیں اور ہر لقمے پہ یا واجیدو پڑھیں ہر لقمے پہ یا واجیدو پڑھیں انشاءاللہ یہ پرولم آپ کی بہتر ہو جائے گی بہترین اچھا جتنے ناظرین اس وقت لائف کال کرنا چاہیں ہمیں کر سکتے نمبر پی ٹی سی ایل آپ سکرین پر دیکھ رہے اور ساتھ ساتھ اگر کچھ زیادہ آپ کا ساتھ مسئلہ ہوگا تو ہم آپ کو آف کورس بتائیں گے کہ آپ ہمیں موبائل پہ رابطہ کر لیجئے کہ بعد میں کچھ زیادہ لوگوں کے مسئلے ہوتے تو ہمارے ساتھ موسیقی آپ کے بھائی کے ساتھ مسئلہ ہے تو اپنے بھائی کا نام بتائیں اور والدہ کا نام بتائیں موسیقی آپ ساتھ میری پیاری بہن ایک بھائی سے سنیں آپ کو میری آماز آرہی ہے نمبر پہ آپ اپنی والدہ کا نام بتائیں اور بھائی کا نام بتائیں امی کا نام خیرن نسہ بھائی کا نام وسیم ہے جو بیمار ہے مجھے نہیں سمجھ میں ہے نہ آپ کا نام بھائی کا سمجھ ہے نہ والدہ کا نام سے بتائیں آپ کی والدہ کا نام کیا ہے والدہ کا نام خیرن نسہ ہے اور بھائی کا نام وسیم خیرن نسہ دی اور بھائی کا نام وسیم وسیم اب سیعہ مسئلہ بتائیے یہ نا دو ساسے بیمار نے ہر طرح کا علاج کروا لیا اس کا ہمار مپلے رحل ہوجاتا ہے بھائی کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی رشتے کی بات ہو رہی ہے رشتے کی بات نہیں کی دیمار ہونے سے پہلے انگیزمنٹ بھی ٹھوٹ گئی ان کی کئی منگ نہیں ٹوٹی ہے دیم چلیں ٹھیک ہے ابھی دیکھتے ہیں آپ کے بھائی کے ساتھ کیا مسئلہ پریشان ہو بہنیں بڑی پریشان ہوتی ہیں ایسا ہی ہے نا اچھا اب آنسر جو ہے نا صوفی صاحب آپ کو لائیو دیں گے پروگرام دیکھتے رہے گے بہت شکریہ اس وقت ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اور سپیشل سیگمنٹ ہے استخارہ آن لائن سوفی سید مسور حاشمی خانی صاحب کے ساتھ جی بات کیجئے اچھا وسیم کے ساتھ جو ہے نا نظرِ بد اور حسد کے مسائل ہیں نظرِ بد اور حسد کے مسائل ہیں اس لیے ان کے ساتھ جو چیزیں ہیں بہن آپ کراچی میں ہیں تو بھائی کو آپ میرے پاس بھیج دیں جمعہ اور پیر یہ میرا بیٹھنے کا دین ہے یا رابطہ کر لیں اور میں آپ کو کچھ چیزیں دوں گا تو وہ لے جائے گا انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا اور بھائی کو کہیں کہ روزانہ صبح ایک تذبیع استخبار کی اور شام میں ایک تذبیع استخبار کی پڑھیں انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا اللہ بہتر کرے گا موبائل نمبر میری پیاری بہن آپ نوٹ کر لیں موبائل نمبر سکرین پر چل رہے ہیں پروگرام کے بعد آپ سوفی ساپ سے رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ ہم پوری کوشش ہوگی ان کی کہ آپ کے مسئلے ہلو اور کلام علائی کے ساتھ ہلو تو اور کیا ہے یہ ہوتا کہ میں نے دیکھا کہ سم ٹائم ریپورٹس بلکل کلیر آتی ہیں اور پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا ہمارے ساتھ کالر ہیں لاہور سیہ السلام علیکم جی السلام علیکم ہمارے ساتھ ٹیلیویزن کی آواز بند کر دیجئے دیکھیں میری آواز پلٹ کے آ رہی ہے میں آپ سے بات نہیں کر پاؤں گی ہاں نہیں 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 سلام علیکم آپ ٹیلیویزن کی میری پیاری بہن آواز بند کیجئے سب سے پہلے مان بہن نہیں آچھا آپ صحیح اب آپ نام بتائیے رانی بشارت نہیں سمجھ میں آرہا رانی بشارت رانی بشارت بشارت آمی آچھا رانی بشارت جی بولیے آپ کا کیا مسئلہ میری بہن میں نا بیمار اپی امی کا نام کیا ہے آپ کا زہیدہ بیگم زہیدہ بیگم زبیدہ زبیدہ بیگم آپ کی عمر کیا ہے آپ کی باجی عمر کیا ہے میری سکٹی سکس سکٹی سکس اب میری بہن آپ مسئلہ بتائیے مجھے لگ میرا بیمار ہے تھی میں اکثر ہی یہ ایسے ہوتا ہے جیسے ارنہ کندوں پر بہت پڑھا ہے اور محابیز ہی آتی ہیں اچھی ہی آتی اچھا یہ کب سے آپ کو مسئلہ ہے یہ پتہ نہیں ہے چالیس سال ہو گئے ہیں مسئلے کو اس مسئلے کو چالیس سال آپ نے کندوں پر اتنا آپ کو محسوس ہوتا ہے چیز بھی نظر آتی ہے چیز بھی پتہ چلتا ہے اچھا یہ بھی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے چلے جی میری پیاری بہن دوسرا مسئلہ میری بیٹی کا ہے دوسرا مسئلہ میری بیٹی کا بھی ہے اچھا آپ کی بیٹی کا نام کیا ہے روحانہ خان جی روحانہ خان ہاں جی روحانہ روحانہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے پتہ نہیں کوئی سمجھ نہیں آتی دوسرا بکر آیا ہے کوئی سمجھ نہیں آتا ہے کوئی سمجھ نہیں آتا ہے اچھا روحانہ کی عمر کتنی ہے ہے چالیس کے قریبے اچھا یعنی کہ شادی شدہ ہے وہ نہیں نہیں شادی نہیں کی اس کی شادی کا رشتہ وغیرہ نہیں آیا آپ نے ابھی تک خود ہی نہیں کی نہیں کیا ہے اچھا رشتوں کی بات ہوئی مگر شادی نہیں ہو پائی ایسا ہی ہے نہیں میری پیاری بہن اللہ پاک آپ کے سارے مسئلے حل کرے اپنے رب سے دعا کرتی ہوں بہت شکریہ آپ نے کال کی اور یہ دونوں جوابات صوفی سید مسرور حاشمی صاحب آپ کو دیں گے پروگرم دیکھتے رہی ہے ہمارے ساتھ اللہ حافظ آپ سے میں اجازت چاہوں گی میری پیاری بہن صوفی سید مسرور حاشمی صاحب بتائیے میری بہن کے دو مسئلے اچھا ان کے مسئلے تھوڑا سا دمگیر ہیں دمگیر ہیں اور تفصیلا ان سے بات کرنی پڑے گی کچھ سمجھ کے چونکہ اثرات والے معاملات ہیں تو بہن بارہ آپ جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس اکیس اکیس بار اول بسم اللہ پڑھنی ہے دونوں کی شروع میں اس کے بعد جتنی تعداد بسم اللہ نہیں پڑھنی یا پانی پر دمگگر پیئیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بہتری آنا شروع ہوگی بارہ پھر آپ رابطہ کیجئے انشاءاللہ تفصیلا میں آپ کو جواب بتاؤں گا بہت شکریہ جی ہیلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی میرے بھائی آپ کا نام جی دا جی میں ریاض حسین بات کر رہا ہوں جی ریاض بھائی کیا مسئلہ آپ کے ساتھ دا جی ایک تو میں ہاتھ کا پیچنگ ہوں اور دوسری بھائی ہے کہ ریاض بھائی اپنی والدہ کا نام بتائیے پہلے غلام فاطمہ غلام فاطمہ جی اب بتائیے مسئلہ کیا میرے بھائی کو مسئلہ بھائی ہے کہ میں ہار کارسیشن ہوں میرے کو جہنا اثر میں ہے میرا بھائی بات بھی ہوا ہے اوکے میرا بھائی بات بھی ہوا ہے اور رات میں جہنا میں جیسے سوتا ہوں اور قرآن پاک جہنا تیدار ہوتا ہے یہیں مابعات کرنا ہے آپ کی عمر کیا ہے میری عمر تقریباً ڈیالک سال ہے آپ نماز باقائدگی سے پڑھتے ہیں جیس کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو یہ خواب میں آتا ہے خواب میں نہیں جب نماز کے ٹائم پر اڑتا ہوں مجھے کلام الہی جو مطلب قرآن پاک کا تیدار ہوتا ہے اتمان سے اچھا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے اچھا ایک منہ صوفی صاحب کوئی بات کرنا چاہیے آپ نہیں بس میں نے کوئی جواب دیتا ٹھیک ہے بہت شکریہ یہ آپ کو جواب دیتے ہیں بہت شکریہ میرا بھائی دیکھیں یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ قلعہ پاک کا آپ کو دیدار ہوتا ہے اس کی زیارت ہوتی ہے آسمان پر یہ اچھی بات ہے آپ اپنے آپ کو اللہ کی طرف اور راقب کریں نماز پڑھتے ہیں تو کوشش کریں کہ نوافل کا اعتمام کریں درشریف کا اعتمام کریں ذکر اللہ کا اعتمام کریں تو یہ انشاءاللہ آپ کے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہوگا اور یہ ایسی باتیں میرے خانم میں ہر کسی کو بتانے والی بھی نہیں ہوتی ہیں جب آپ کو اللہ کے راز اس طرح آپ کے آگے افشاں ہو رہے ہوتے ہیں پر سیدھا جو راز ہیں جو اللہ کے قریب کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں تو اس کو آپ راز میں رکھیں اور جس طرح صوفی صاحب نے بہت پیاری بات کی کہ اور اللہ کی طرف آپ اور رجوع کریں گے تو اللہ پاک اس کے آپ کو بہت زیادہ اور محبت کا اظہار ہوتا ہے تو اس کو ذرا سا راز میں ہی رکھا کریں چلے جی مجلسط کال لے رہے ہیں السلام علیکم کیا نام ہے میرے بھائی آپ کا میرا نام منیر احمد والدہ کا نام کیا ہے زبیدہ کہاں سے کال کی میرے بھائی نے سکر سے کیا مسئلہ ہے آپ کو میرا اولاد کا مسئلہ ہے کس کا اولاد نہیں ہو رہی ہے اچھا کتنے سال ہو گیا میرے بھائی کی شادی کو اکریبن دس سال ہو گیا اچھا ڈاکٹر سے کیا ریپورٹس آپ کے پاس آئی ہیں کہ کچھ نہ کچھ بیماری بتائیں اس میں پہلے اس کو مسئلہ تھا میری گھر والی کا مینسل سائیکل کا وہ بھی صحیح ہو گیا ابھی ریپورٹ ہے اگر ہیں اچھا ریپورٹس کلیر ہیں اور آپ کو دس سال سے کچھ پوچھنا والدہ کا نام کیا بتائے تھا زبیدہ جی تو آپ کا جو ہے دس سال شادی ہو گئے اور آپ کہنے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے اس کے باوجود اولاد کا جو ہے کبھی کوئی آپ کی بیگم نے کنسیف کیا کبھی مسکہرش تو نہیں ہوا کبھی ایسا تو نہیں ہوا وہ پہلے ہوا تھا وہ دو تین ماہ کا شروع میں مقصد ہے اچھا میں جیسے شادی کی رہی اس کے دو تین سال دو سال پہل اچھا اچھا ازواجی تعلقات تو اچھے ہیں کوئی لڑائی جھگڑا کوئی ایسی بات ہیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں اچھا 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 میرے بھائی ابھی یہ صوفی صاحب آپ کو اس کا جواب دیں گے ٹھیک ہے اپنا خیال رکھنا بہت شکریہ اسلام علیکم جی اچھا آپ مجھے واتس اپ پہ کال کریں تو آپ کو واتس اپ پہ وضائی بھیج دوں گا تھوڑے لمبے ہیں تو یہاں پہ بتانا مشکل ہو جائے گا آپ واتس اپ پہ مجھے کال کر لیں میں آپ کو وضائی بھیجوں گا انشاءاللہ اللہ خیار کا معاملہ فرمایا گا جی بہت شکریہ میرے بھائی آپ نا ان سے ان کا موبائل نمبر صوفی صاحب کا چل رہا ہے آپ ان سے نا رابطہ کر لیجئے گا ڈیٹیل میں کیونکہ وہ لمبی صورتیں ہوتی ہیں اس کو بریف کرنا ذرا سے یہاں پہ اچھا نہیں ہے تو ہمارے اس ساتھ جو ہیں صوفی سید مسرور حرشمی صاحب استخارہ آن لائن اس وقت لائیو ہم آپ کو ان سے دے رہے ہیں وینس ٹی وی پر اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ مورننگ ویٹ سبی ہر جمعہ کو جو ہے دس بجے میرے ساتھ صوفی سید مسرور حرشمی خانی صاحب میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں لوگوں کے مسئلے مسائل کوشش کریں لوگ آپ کے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں تو مسئلے لے کر آتے ہیں آپ ان کو کیسے فی سبیلی اللہ مرشل اللہ یہاں پر بھی لائیو بتا رہے ہیں تو لوگوں کی زیادہ مسئلے کیا ہوتے ہیں اچھا جی بعد میں بتائیے گا ہمارے ساتھ کالر ہے ہیلو اسلام علیکم میری پیاری بہن ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں بڑی مہربانی ہوگی تاکہ میں آپ سے بات کر سکوں جب آپ ٹیلی ویژن کی آواز کھولتے ہیں تو وہ اگدم بلاسٹ ہوتی ہے یہاں پر آپ بھیک ہے آپ بالکل ٹھیک ہے کیا نام ہے گڑی آپ کا میرا نام رمیسہ سہر اپنا نام بھول گئی ہو رمیسہ وہ مسئلہ میری بہن کی ساتھ ہے نا اچھا آپ اپنی بہن کا نام بتاؤ رمیسہ والدہ کا نام کیا ہے سریعہ ویژی کیا مسئلہ ہے میری گڑیہ کو آپ کی بہن کی عمر کیا ہے تیس سال تیس سال کہاں سے کال کیا آپ نے بہاورپور سے تو ان کے رشتے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کیا سہی ہے بھی ایک بہت دیکھا تھا لیکن وہ بھول گستہ آیا تھا لیکن بھول گستہ آیا تھا لیکن بھول گستہ نہیں آیا اب بھول گستہ نہیں آرہے اچھا اپنا دعا ایک میری گڑیہ ایک سکند آپ کی بہن کا نام کیا ہے علیزہ فاتمہ علیزہ فاتمہ اور آپ کی والدہ کا نام کیا ہے سریعہ بی بی ذرا ہشمی صاحب چیک کر لیجئے گا ان کی والدہ کا نام سریعہ بی بی ہے ٹھیک ہے اچھا جی گڑیہ تیس سال تو آپ کی بہن کی عمر ہے تو اتنی جلدی کیوں آپ چاہتی ہیں ان کی شادی ہو جائے آپ اپنے گھر سے نکالنا چاہتی ہیں اپنی بہن کو نہیں نہیں ایسے ہی عمر جائے ایسے ہوتا ہے اچھا آپ لوگوں کے لئے ذرا کم عمر میں شادی ہو جاتی ہے ایسا ہی ہے میں تو سمجھی تھی آپ نے کہا چلو بہن چلی جائے تو پھر آپ کی باری آجائے ایسا تو کچھ نہیں ہے نہیں میں ایسے کچھ بات نہیں ہے خوش رہو آباد رہو اور بلکل انشاءاللہ جلدی آپ کے گھر میں گاجے باجوں کے ساتھ آپ کی بہن رخصت ہوگی ہاں ہاں بلکل بتا رہے ہیں ابھی آپ پروگرام دیکھیں بہت شکریہ جی صوفی صاحب کیا کہیں گے علیزہ کے ساتھ آپ سورہ فلق سورہ ناس گیارہ گیارہ بار پڑھیں روزانہ گیارہ گیارہ بار روزانہ پڑھیں ہر نواز کے بعد ایک تو یہ دوسرا رشتے کے لیے انشاءاللہ بیٹا آپ کا رشتہ بہت جلد ہو جائے گا آپ نے سورہ قصص کی آیت نمبر چوبیس سورہ قصص کی آیت نمبر چوبیس تین سو تیرہ بار روزانہ چالیس دن تک پڑھنی ہے ناغہ نہیں کرنا انشاءاللہ اسی دوران آپ کو رشتہ ہوگا اوکے یہ آپ نے علیزہ نے پڑھنی آپ نے نہیں پڑھنی آپ نے جس نے کال کی ہے نا کہیں وہ نے بھئی جلدی سے میں پڑھ لوں انہی کو پڑھنے کے لیے دیجئے گا آپ کی دوسری باری ہے اچھا جی ماری صاحب کال ہو رہے ہیلو اچھا ٹھیک ہے جیسے کال ہوگی تو اچھا میں نے آپ سے کوئی سوال کیا تھا سر بتا نہیں میں بھی بھول گئی ہوں جی اصل میں جو زیادہ تر لوگ آپ کے پاس جو مسئلے لے کر آتے ہیں جی زیادہ تر مسائل جو ہیں اس میں ایک تو اولاد کی مسائل ہیں اچھا ٹھیک ہے دوسرے بچیوں کی شادی رشتے کی مسائل ہوتے ہیں کاروبار کے مسائل ہیں ہو 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 اور گھریلو نا چاکی یہ کومن جو چیزیں ہیں روزگار کے مسائل ہیں اور الحمدللہ میرے رب کا بڑا فضل ہے اور یہ وینس ٹی وی کو میں اس کا کریٹ دوں گا کہ ان کے توسط سے جو میں یہاں آپ پروگرام کرتی ہیں میں آتا ہوں پورے پاکستان سے کالے آتی ہیں اور ان کو الحمدللہ آؤپور پر اچھا ہے کہ مسائل بھی حل ہو رہے ہیں اور مجھے واتس اپ پہ بھی لوگ میسیج جاتے ہیں کال آتے ہیں کہ حضرت ہمیں یہ مسئلہ حل ہو گیا لاہور سے ایک بچی کی کال آئی کہ نہیں حضرت رشتے کا مسئلہ تھا مگر جب سے آپ نے مجھے دعا بتائیے میں تین چار رشتے آ چکے اب گھر والے اس میں دیکھ کے جابی ہوگا وہ کریں گے تو بڑا اچھا آٹ پور ہے اچھا اس کے لیے ایک اور چیز بھی ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ جب اب اللہ سے لو نہ لگائیں اور پھر نا امیدی اور شکوے کریں تو کچھ چیزوں کو فالو کرنا بہت ضروری تو اب آپ نے جو بتایا انہوں نے اسی احترام کے ساتھ اور جو ہے پڑا ہوگا آ جائے گا ڈاکٹر سب کو دیکھنے سے نہیں بلکہ ان کی دیوی دوا کھانے سے ہی آرام آتا ہے تو اس کے اوپر آپ کی بھی وہ نہیں چاہیے کہ آپ اس کی کچھ خاص جو ہے وہ منع کرتے ہیں تھنڈا پانی نہ پینے ایسا نہ کریں تو یہ چیزیں جس طرح جب کچھ وظیفہ دیا جاتا اس کے لیے باوضو رہنا اس کے لیے آپ کو پابندی نماز اور اللہ سے لو لگانا اور اس نیت سے اس سے گڑ گڑا کے مانگنا کہ دینے والی ذات تو تیری ہے تو ہی عطا کرے گا کیونکہ تو ہے حکمرہ ہمارا تو تو نے ہی عطا کرنا ایسا ہے کہ نہیں سفیس صاحب بلکل ایسا ہی ہے ہم جو بھی وظائف پڑھتے ہیں جس مسئلے کے لیے پڑھتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا جو نا ہمارا یقین کامیل ہونا چاہیے بے شک کہ میں جو وظیفہ کر رہا ہوں یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب سننے والا اور میرا رب ہی عطا کرنے والا ہے بے شک میرے رب کے علاوہ کوئی آپ کو نہیں دے سکتا تو اس یقین کے ساتھ جب لوگ پڑھتے ہیں تو ان کو اس کے فیض و برکات بھی ملتے ہیں اور اس کا پڑھنے کا سواب بھی ملتا ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح بہن نے بتایا کہ ڈاکٹر کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں پریز کا طریقے گر بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کا پریز کرنا ہے اس طرح کرنا ہے تو اسی طرح جب وظائف آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں میں ایک چھوڑی سے بات بتاؤں ایک کال آئی میرے پاس تو میں نے کہا آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے فران شریف کی آیت ہے آپ نے پڑھنی ہے تو انہوں نے کہا جی میرے شہر تو نہیں پڑھے ہوئے ہاں میرے ذہن میں اچھا آپ کا ماشاء اللہ میں حیران ہوں کہ اللہ پاک نے میرے وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ سوچیں دیں جو قرآن نہیں پڑھے ان کے لئے کیا ہوگا تو وہ اسی وقت آپ نے بات کری میں نے کہا اس کے بعد یہ پوچھیں گے بس یہ میرے بس اللہ کا فضل ہے تو وہ کہلنے کہ قرآن شریف تو نہیں پڑھا تو میں نے کہا دیکھیں اب آپ ساری چیزیں چھوڑ دیں اور سب وظائف چھوڑ دیں آپ اس یقین کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ آس اور کلام پاک کہ آپ پڑھنا سیکھیں عمر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور علم سکھنے میں کوئی شرم و حیاء نہیں ہوتی ہے اور قرآن تو کسی صورت میں بھی آپ کو سکھنے میں شرم و حیاء نہیں کرنی چاہیے میں نے کہا اس یقین کے ساتھ بیٹا اپنے شہر سے کہیں کہ آپ کلام پاک پڑھنا آس سے شروع کریں کہ آس سے میں اللہ شروع کر رہا ہوں تو کلام پاک سیکھ رہا ہوں اور تُو نے میرے سارے مسئلہ حل کرنے تو میں نے کہا آپ سارے وظائف چھوڑ دیں آپ کا سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے کہ آپ کلام پاک پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ آپ کے سارے مسئل حل کریں اچھا ایک چیز کبھی نوٹ کی ہے ناظرین آپ نے ایک چیز کبھی نوٹ کی ہے کہ جس طرح اللہ پاک نے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں قرآن اتارا جبکہ وہ کسی بھی اس سے نہیں جیسے ہوتا ہے ان کو صورتیں یاد ہو گئی ہیں یہ میں حیران ہو جاتی ہوں کچھ لوگ نہیں پڑھے ہوئے لیکن وہ بقاعدہ الحم شریف پڑھتے ہیں اور صورت کوسر چار کل ان کو یاد ہوتے جبکہ انہوں نے کبھی کوئی مدرسہ بھی نہیں گئے ہوتے ہمارے میں خاص طور پر اپنے اور جتنے بزرگ ہیں ہمارے والدین ہیں انہوں نے شاید اس وقت مدرسوں کے نہیں قرآن پاک نہیں پڑھ پائے کچھ لوگ نہیں بزرگ پڑھ پائے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ان کو صورتیں یاد ہوتی ہیں میرے پاس سبحان اللہ لازٹ ویک کاراچی سے ایک صاحب آئے اپنے بھائی کے سلسلے میں مغربی انہوں نے میرے ہاں پڑھی تو میں نے کہا کہنے کے حضرت میں صورت رحمان پڑھتا ہوں اور یہ میرے ساتھ معاملات ہوتے ہیں تو میں نے کہا بلکل آپ پڑھیں اس کا طریقے کاری اجازت بھی لیں اور آپ دوسری صورت بھی پڑھیں تو کہنے کے حضرت مجھے قرآن شریف نہیں پڑھا ہوا وہ بلکل ماشاء اللہ نوجوان اچھا اللہ تعالیٰ انہیں برکت دے کہنے کے میں نے صرف پڑھ پڑھ کے سن سن کے سورہ رحمان کتنی بڑی ماشاء اللہ وہ سورہ رحمان ان کو یاد ہے اور یقین کریں کہ بلکل سن سن کے میں نا یاسین شریف گھر میں جب کلام زرہ والیوم سے جیسے آپ لوگ گانے سنتے ہیں تو اسی طرح ہم لوگوں کا بھی ایک ہوتا ہے کہ وہ تو الگ ہے لیکن ہمیں صبح صبح اگر اوچھی آواز میں اپنے کچن میں کام کر اوچھی آواز میں لگاتی ہوں تو ساتھ ساتھ خود بھی پڑھ رہی ہوتی ہوں بہت اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے اور یہ اس میں برکات ہوتی ہے اور گھر میں مجھے انہوں نے بھی بتایا اور اس طرح ہماری اکرانمائی ہو جاتی ہے کہ گھر میں بہت ساری اسی گندی چیزیں ہوتی ہیں چھپ کے لیا تو یہ اس طرح کی فضور چیزیں جو چھپی بھی ہوتی ہمیں نظر یہ حشرات جو ہمیں نقصان پہنچاتے یہ گھر سے نکل جاتے جب سورہ رحمان کو آپ ڈیلی اپنے گھر میں بلند آواز سے لگا ہے ہمارے ساتھ کالر ہیں پنڈی سے خورم شہزاد صبح السلام علیکم والیکم کیسے ہیں میرے بھائی ٹھیک ہے شکر اللہ پاک آپ سنائے ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے آپ کا مسئلہ ہے مالدہ کا نام بتائیے گا ریحانہ بی بی جی بھائی بتائیے کیا مسئلہ ہے کاروبار نہیں ہے یہ کب سے میرے اپنے خود کی شاک ہے آپ کے اپنی ایک دکان ہے اور اس کے اندر کتنے ٹائم سے آپ کا یہ مسئلہ چل رہا ہے کتنے سال سے مہینوں سے یہ تقریبا ابھی افتار کمرہ بھی نہیں ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میرا کاروبار بلکل ٹھپ ہو کے رہ گیا ایسا ہی ہے جی جی بلکل اس سے پہلے بہت اچھا چل رہا تھا اس سے پہلے بہت اچھا جا رہا تھا اچھا ٹھیک آپ کے عمر کیا میرے بھائی میری عمر تقریبا 27 سال ہے اچھا بہت شکریہ آپ نے کول کی اسلام آباد سے خورم شہزاد صاحب ہمائے ساتھ اور رہانہ بیوین کی والدہ کا نام جی صوفی صاحب کیا کہیں گے اچھا خورم شہزاد صاحب آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ کچھ حالت کی وجہ سے ہیں تو آپ جو ہے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رزاق ہو یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رزاق ہو یہ ہر نماز کی بعد ایک سو بار پڑھیں اچھا جس طرح آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں زیادہ تر ان کے مسائل ایسے ہوتے ہیں کبھی ایسے تو عورتیں نہیں آئی ہیں کہ میری ساس کا مو بند کر دو میری نند کا میری بہو کا یہ ہم لوگ اکثر ڈراموں میں دیکھتے نا کہ مجھے بہت میرے ہزمنٹ تنگ کرتے ہیں کسی اور عورت کے چکر میں تو کوئی وزیفہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا بچیاں ضرور اچھا آپ ذرا ساتھا گئے ہاں ہاں ایسا کچھ ہے کبھی ایسی عورت آئی ہے کہ یہ دوسری عورت کے چکر میں ہیں صوفی صاحب پلیز مجھے کوئی وزیفہ دے دیں میرا شوہر پلٹ کے آ جائے جی ایسا ایک دو بچیاں ہیں جنہوں نے مجھے کال کی اور یہ بڑے خوشی ہوتی ہے کہ بچیاں اپنے گھر بنانا چاہتی ہیں بڑی بات نہیں نہیں بنانا ہی جاتی ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے تو اس کا ذائسی بات ہے اگر ان کے شوہر غلط طرف راقی میں تو اس کی رہنمائی کرنا ہمارا کام ہے اس کے لئے وضائی بتانا اور اگر وہ جائز تریخیر کوئی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو ذائسی بات تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے مگر اگر غلط ماحول میں ہیں تو اس سے یقینا ہمیں رہنمائی کرنی چاہیے چلی جماعی ساتھ کال رہے ہیں اسلام علیکم میری پیاری بہن کیا نام ہے آپ کا اگر آپ کا نام کیا ہے ہنہ باتول ہنہ باتول اور بیٹے کا نام کیا ہے ہنہ باتول حسن علی حسن علی آنجو وہ چار سال کا ہے اور وہ چل نہیں آنجو وہ چار سال کا ہے آنجو وہ چار نہیں چل نہیں دکٹر کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کٹو بھی دوری ہے کوئی کا دماغ آپ نے پولیوں کے کترے پھلائے تھے آنجو وہں ہر ماہ پھلاتے ہیں پولی پھلاتے ہیں کلیں بھین بہت کمانگواتے ہیں اور پولی پھلاتے ہیں آنجو وہ کھانے پینے میں بالکل ٹھیک ہے حسن علی کھانے میں بلکل ٹھیک ہے آنجو میری بین اب کی ذا جواب دیتے ہیں پریشان نہیں ہونا اولاد بہت عزیز ہوتی ہیں ماں باپ کے لئے اور اس طرح کا کچھ بھی ہلکا سا جھٹکہ بھی اگر ان کو اپنے بچوں کا لگ جائے تو وہ بہت تکلیف میں آ جاتی ہے اللہ پاک میری بہن آپ والدہ ہو ماں ہو اور ماں کا کلیجہ کیسا ہوتا ہے یہ میں بہتر جانتی ہوں ہم ایسا صوفی صاحب ہیں وہ اس کا آن سے دیں گے اچھا بہن آپ ایک انڈا لیں اور اس پہ سورہ اخلاص سورہ کوسر اور سورہ قریش یہ تینوں صورتیں ایک ایک بار پڑھیں اور بچے کے پورے جسم پہ سے پھیریں اور نیت رکھیں اس پہ جو بھی حسد اور جو بھی معاملتیں وہ اسے دور فرمائیں اور وہ کسی چوپے پھیک دیں تو انشاءاللہ اس کی جو چیزیں بہتر ہوں گی جی ہمارے ساتھ جو ہیں صوفی سید مسرور حاشمی صاحب اور آپ کے تمام مسئلوں کو حل کریں اور جس طرح بھی آپ نے کہا کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اپنی مسئلے لے کر اور خواتین بھی تو آپ نے کہا کہ عورت ہمیشہ اپنا گھر بسانا چاہتی ایسا یہ تو کبھی کبھی مجھے اس بات کا بہت دکھ ہوتا ہے کہ بچیوں کے رشتوں کا جو آ کے دیکھنا اور پھر ریجیکٹ کرنا یہ بہت تکلیف دے سبب ہوتا ہے میں نے یہ فیس نہیں کیا لیکن کچھ لوگ جب کہتے ہیں تو میرا اتنا دل دکھتا ہے یہ ہم کچھ ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں اور وہ ایک طریقے سے بچی کو سامنے لائے جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر کوئی بھی خامی نکل کے وہ لوگ پلٹ کے نہیں آتے تو یہ جو احتمام چائے ساموسے ان کے آگے رکھے جاتے ہیں میرا تو دل کرتا جاتے ہیں ان سے بل بھی لے لیں بھائی آپ اگر ریجیکٹ کر کے جا رہے ہیں تو یہ جو ہمارا دو ہزار کا خرچہ ہوا ہے یہ دیکھے جائیں سچ میں کہہ رہی ہوں بہت دل دکھتا ہے میرا کیا کہتے ہیں آپ بلکل بہن ایسا ہی ہے اصل میں یہ جو معاملت ہیں ہمارے ہمارے بچیوں کو دیکھنا اور پھر اس کو منع کر دینا تو یقینا ماباب اچھے سے اچھا جاتے ہیں مگر اس کے لیے پھر طریقہ کار ہوتا ہے دو لوگ آئیں خاموشی دیکھیں اور اتنے لوازمات جو اس دور میں مہنگائی میں لوگ کرتے ہیں تو یقینا اس کو بھی منع کریں اور کوشش کریں کہ پہلے تصویر دیکھ لیں بچی کی اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو آپ گھر جائے دیکھنے کے لیے اور تصویر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ نہ جائیں تاکہ کسی کی دل ازاری بھی نہ ہو اور بعض دفعہ بچیاں جو نا اس طرح ڈیس آڈ ہو جاتی ہیں اور پھر ٹینشن کا شکار ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ان کو بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں تو اس سے بچنا چاہیے بلکل بلکل یہ بہت ضروری ہے اور یہ اس کا آسان طریقہ پتہ ہے کہ آپ کسی بھی تقریب میں افکورس ان کی فیملی کو بلوا سکتے ہیں یا آپ کے کوئی فیملی میں شادی ہے آپ ان کو بھی بولا لیں اس سے بہت آسان یا ان کے گھر میں کوئی تقریب ہو تو بچی کو بھی والے جائیں تو ملنا ملانا وہاں بھی ہو سکتا ہے کم از کم کسی کی تظلیل تو نہ ہونا اب وہ سپیشل بلوا کے سپیشل پوائنٹڈ کر کے کہ وہ تو ایسا تھا نا وہ ایسا ایسا ہو گیا تو یہ اور خاص طور پر یہ کون کرواتی ہے جو رشتے کرانے والی ہوتی ہیں اس طرح کی تکلیفات جو بھگتنی پڑتی ہیں جو بیچ میں بیٹھی ہوئی عورت ہوتی ہے جو بلا کے لیے کر آتی ہے ملواتی ہے اور پھر اس کے وہ چارج افکورس اس کے تو ایک چارج بن دے وہ تو چاہتی ہے کہ ان کے گھر میں کم از کم آٹھ دس لوگوں کو لے کر آؤ تو میرا ایک اچھا سا سسٹم بن جائے تو ان چیزوں کو پلیز مت دے نظر رکھیں کہ انسان کے احساسات کے ساتھ نہ کھیلیں اور خاص طور پر یہ بچیوں کے دل کی ازاری نہ کریں وہ کہتے ہیں بہو کیسی بھی ہو بیٹا چانسہ ہونا بہت ضروری ہے سوری بیٹا کیسا بھی ہو بہو چانسی ہونا بہت ضروری ہے تو یہ چانسی بہو جو ہے نا یہ چہروں پر مت جائیں انسان کی اخلاقیات اور انسان کے جو وقار ہے وہ بہت ضروری ہے اور جی میں جاتے جاتے اچھا جی میں ساتھ ساتھ مسئل صاحب آپ لاسٹ میسج اپنے ناظرین کو دینا چاہیں تو دیم اپنا ٹائمنگ بتا دیجئے لوگ آپ سے ملنا چاہیں اور کہاں پر یہ سب آپ بتا دیجئے کراچی میں جو احباب رہتے ہیں وہ ایڈریس میرے اس پہ چل رہا ہے فون نمبر بھی اس پہ رابطہ کر کے بروز پیر بعد نمازِ اصر تا مغرب اور بروز جمعہ نمازِ اصر تا مغرب یہ ملاقات کر سکتے ہیں اپنے مسائل کے حوالے سے باقی اگر کراچی سے باہر کے جو احباب ہیں وہ کوشش کریں کہ صبح کے ٹائم میں جو ہے نو سے گیارہ اس وقت فون کریں اور اس کے بعد اپنے میسیجز کے ذریعے آگا کر دیں آپ ہر وقت فون کر رہے ہوتے ہیں تو بعض بار اٹین نہیں ہوتا فون تو پھر آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے آپ سمجھتے ہیں شاید حضرت فون ریسیف نہیں کر رہے تو ٹائم سے کریں تو انشاءاللہ آپ کا فون بھی ریسیف ہوگا اور کوشش کریں کہ نماز کی سب پابندی کریں نماز کی پابندی کریں دورشیف کی قصرد رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے آمین سبح آمین لائٹسو پاکستان ریڈی رکھیے گا اچھا جی بات ہم کہہ رہے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر جمعہ کو سبح دس بجے آپ جب میرے ساتھ ہوتے ہیں تو سید مسنور حاشمی صاحب میرے ساتھ ہوتے ہیں سر آپ کا بہت سہدہ شکریہ آپ اتنا قیمتی وقت نکال کے فی سبیل اللہ سب کو لائیب آنسر دیتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ آپ ان کے مسئلوں کو قرآن کے ذریعے ان کے مسائل حل کرسکیں آپ کا بہت دل سے شکریہ تکرتی ہوں کیونکہ کلام الہی ایک ایسی برکات نازل فرماتے ہیں جو ہم اگر اس کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس کا وظیفہ یا جو بھی جس طرح ہے اس کو روزانہ قرآن کا دیدار کریں اس کی فضیلت تو ویسے ہی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ جتنے ہو سکے آپ اپنے گھر میں قرآن پڑھنے کا احتمام رکھیں اور باوضو رہیں اور سجدوں کا کیا رکھیں اور خاص طور پہ میں ایک بات بار بار کہوں گی انسانیت سے بڑھ کر کوئی سبق نہیں ہے تو انسانیت کو جو اپنے ارد جو میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ جس طرح بھی دیکھیں یہ بھی ایک مخلصانہ طریقے سے لائف جو عفیس ابی اللہ آپ کو جواب دے رہے ہیں تو یہ بھی ایک انسانیت کا حق ادا کرنا ہے تو آپ اپنے ارد جب رات کو سویا کریں تو آپ ایک بار ضرور سوچا کریں کہ میں نے اللہ کا جو حق ادا اگر کیا ہے نماز ادا کر کے تو میں نے کیا انسانیت کا حق ادا کیا ہے کبھی کبھی اپنے گربان میں جھانکے ضرور دیکھے گا یہ انسانیت کا حق کیا ہے کیا آپ نے کبھی کسی بھوکے کو بے لوز کھانا کھلایا ہے کیا ضرور سے ایک ایسا پتھر اٹایا ہو جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو یہ انسانیت کا حق ادا کرنا ہوتا ہے اپنے ارد گرد کسی معصوم بچے کو آپ نے اس کا خیال رکھا ہو کسی بھوکے کو کھانا کھلا ہو یہ انسانیت کہا کے تو اپنے ارگرز ضرور سونے سے پہلے ضرور دیکھا کریں کہ میں نے انسانیت کہا کتنا عدہ کیا ہے اپنا بہت خیال رکھیں گے یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ سبھی کے ساتھ